اچھا یہ کتاب جو ہے جوٹن گارڈر بڑی معروف کتاب ہے بڑی مقبول کتاب ہے سوفیس ورڈ اردو میں ترجمہ کیا ہے شاہد امیس صاحب نے سوفی کی دنیا کے نام سے یہ نوبل جو ہے عدب کی پوری تاریخ میں اس اعتبار سے منفرد ہے اس نوبل میں جو ہے وہ جوٹن گارڈر نے جو ہے وہ فلسفے کی پوری تاریخ کو جو ہے وہ فلسفے کی پوری تاریخ جو ہے وہ جو بیس میں کیس میں صدی تک چلی آتی ہے اس کو عدوی صورت میں پیش کیا ہے اور پلوٹنگ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بچی ہے نورویجیا نے ایک بچی ہے سوفیا اس کا نام ہے وہ ایک نواہی علاقے میں رہتی ہے اور کافی سنجیدہ بچی ہے اس کو ایک دن جو ہے وہ گھر پہ خط موصول ہوتا ہے اسے ایک فلسفی مخاطب کرتا ہے اور اس کے سامنے کوئی سوالاتا رکھ دیتا ہے کہ سوفیا تم کون ہو تمہاری زندگی جو ہے وہ کیا ہے تم دنیا میں کیوں موجود ہو اور تمہارے وجود کی غایت تمہارے وجود کا مقصد کیا ہے تم کہاں سے آئی ہو تم کہاں جاؤ گی وہ فلسفی نے اس کے سامنے سوالات اس کے سامنے رکھے پہلے تو وہ سوفی از بات پر احران ہوئی کہ یہ فلسفی کون ہے اور کہاں تھے یہ خطہ ہے اور اس کے بعد جب وہ پڑھتی ہے وہ سوالات اور تجسس پیدا ہوتا ہے کریارسلٹی بہت زیادہ اس کی بڑھ جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ فلسفی آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ ایک کے بعد ایک خط کے اور پھر وہ موٹی قابضوں کی کوپیز کی شکل میں جو ہے وہ اس کے پوسٹیں ملتی ہیں جس میں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ فلسفی کی تاریخ سوفیہ کو پڑھاتا چلا جاتا ہے اور وہ اس طرح نہیں پڑھاتا کہ کوئی محض صرف تاریخ بیان کر رہا ہے بلکہ وہ سوفیہ سے جو ہے وہ ایک مدلل انداز میں مقالمہ کرتا ہے سوالات رکھتا ہے اپنی تنقید بیان کرتا ہے اس پر سوفیہ کے رائے جاننے کی کوشش کرتا ہے اور جیفٹن گارڈن نے اس آہ پلوٹ کو اتنے دلچسپ پیرائے میں جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے کہ سوفیس ورلڈ ایک دفعہ جو اٹھا لیتا ہے میرا قیال ہے کہ آہ وہ پھر یہ نوبل پورا پڑھتا ہے اگر اس کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے بہرحال تو فلسفی جو ہے وہ پھر ایک وقت کے بعد جو ہے وہ آہ سکرات سکرات سے پہلے دیموکراتس وغیرہ اور زینو فینس وغیرہ ایک کا فلسفہ بیان کرنے کے بعد رواقیوں کا اور وہ کیا کہلاتے ہیں رواقیوں کے علاوہ اسٹرائکس اسٹرائکس اور دوسرے وہ مجھے یاد نہیں آرہا جو سکرات سے پہلے دیموکراتس بہرحال پھر یہ سکرات تقرصہ بیان کرتا ہے پھر سکرات کے بعد اب فلاتون ہے آرستو ہے پھر آرستو کے بعد جو ہے وہ اسکندری اور مکدونیا کے اندر جو فلسفی کی آبیاری ہوئی پھر اس کے بعد یہ آہ یورپ کے فلسفیوں کی جانب جاتا ہے لینیس آنس سے ہوتا ہوا پھر یہ آہ 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 دور جدید مداخل ہوتا ہے پھر بیشویں صدی کے آہ فلسفوں پہ بات کرتا ہے امینویل کان کا ذکر کرتا ہے اسپینزا کا ذکر کرتا ہے نٹشے کا ذکر کرتا ہے پھر کتاب آخر میں جا کے جو ہے پھر یہ فلسفی کی جدید تاریخ یعنی کے موادت موادت جدیدیت جدیدیت اور پھر موادت جدیدیت کے جو فلسفی ہیں جنہیں ہم آہ آہ کیا کہتے ہیں یار اس کا پوسٹ موڈرنیزم ہے پوسٹ موڈرنیٹی سے مطالق جو فلسفی ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد وہ اس آہ نویل کو ختم کرتا ہے لیکن جو عام تو آپ تاریخ پڑھیں تو وہ تاریخ جو ہے وہ فلسفی کی بڑی خوش سی تاریخ ہیں عام قاری کے لئے اور فلسفی کی عام تاریخ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اس بات کا خدشات زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کسی بات کو نہ سمجھ پائیں یا کسی ایک ہی بات کو سمجھ لیں اور دوسری بات کو کچھ نہ سمجھیں تو آپ ادھر ادھر زیادہ ہو جاتے ہیں سیدھا جانے کے بجائے اور آپ کے اندر جو ہے وہ کرٹیکل سٹیڈی کرٹیکل جو آؤٹلوگ ہے وہ آپ کا پیدا نہیں ہوتا اس نویل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فلسفی پڑھاتا نہیں ہے جوشن گارڈر بلکہ یہ فلسفی پہ آپ کو تنقید کرنا سکھاتا ہے فلسفی پہ سوال اٹھانا سکھاتا ہے پھر آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ تقلیل کی طور پر فلسفی پہ کچھ آگے بھی لے جائے اور اس بات کی بھی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ آپ کسی پرانے فلسفے پہ کوئی نئی بات کہتے ہیں اور اس نئی بات سے جو ہے وہ یقیناً دائرہ آپ کا پی اچڈی کی مقالے کے لیبل کی بات ہے کہ اگر آپ کوئی اس کے اندر سے کوئی نئی بات اپنے لیے نکال لیتے ہیں یا حال پہ اس کا کوئی انتباق کر لیتے ہیں یعنی کہ مطابقت کوئی ڈھون لیتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کو فلسفے کی کلٹیکل سٹڈی کے قابل بناتا ہے اور اتنے دلچسپ انداز سے بناتا ہے کہ بس لا جواب نوبل ہے مطلب میرے پسندید ہیں نوبلز میں سے ایک نوبل ہے اور یہ ضرور پڑھیں انگریدی میں پڑھنا چاہیں انگریدی میں پڑھنے شاید ہمیں صاحب نے اس کا بہت اچھا ترجمہ کیا ہے بک کارنر والوں نے اسے شائع کیا ہے سوپی کی دنیا کے نام سے اور بہت اچھا اس کا پیپر ہے اور سر برک ہے اور مجھے تو یہ دونے دوبانوں میں اچھی لگی انگریدی میں تو خردائے رہے کے ہے لیکن اصل میں بھی انگریدی میں نہیں لکھی گئی غالباً نورویجین میں لکھی گئی ہے اگر میں نورویجین میں غلط ہوں تو بعد میں اس کو ایڈٹ کر دیں انگریدی میں نہیں لکھی گئی لیکن انگریدی میں بھی اس کا ترجمہ بہت شامدار ہوا ہے اور اردو میں بھی بہت اچھا ہوا ہے شاید امین صاحب نے جذبی کتاب کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے حق ادا کیا ہے مولانا غلام رسول مہر کے بعد اگر کوئی مترجم مجھے پاسند آئے ہیں تو وہ شاید امین صاحب ہیں